بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو تحرین لکھی گئی ہے اردو میں لکھی گئی ہے ہمارے بہت سے بھائی کو اردو نہیں معلوم ہے اس لئے ریکارڈنگ کر کے پیش کیا جا رہا ہے اس میں جو بات کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ سو فیصد مسلم بچوں اور بچیوں کو دین کی ضروری تعلیم و تربیت سے کیسے آراستہ کیا جائے یعنی تمام مسلمان بچوں اور بچوں کو دین کی ضروری باتیں کیسے سکھائی جائے اس کا کیا طریقہ ہو تو اس میں جو بات ہے وہ یہ ہے آج کی اشد ضرورت ہے بہت زیادہ ضروری ہے کہ گاؤں گاؤں قصبہ قصبہ ہر جگہ مکاتب کا جال بچھا دیا جائے ہر جگہ مکتب قائم کر دیا جائے مکاتب میں دینی تعلیم اور دینی تربیت دونوں باتوں کا بھرپور لحاظ رکھا جائے اور سو فیصد تمام مسلم بچوں اور بچیوں کو مکاتب سے جوڑ کر ضروری تعلیم دلوانے کے لئے بھرپور کوششیں کی جائیں بچوں کے ماں باپ سے پیسے لے لے کر اور ان کے سامنے انفاق فی صبیر اللہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے دینی تعلیم کے راستے میں خرچ کرنے کے جو فضائل ہیں ان کو بیان کر کر کے اور جو ماں باپ اتنے بخیل ہیں کہ وہ اپنے ہی بچوں کی معقول تعلیمی فیص ہے یعنی جتنی تعلیمی فیص دینی چاہیے اتنا بھی ادا کرنے سے کتراتے ہوں اور اپنے معصوم بچوں کو دینی تعلیم اور دینی تربیت سے دور رکھتے ہوں تو ان کے معصوم بچوں کی تعلیم کے لیے بھی دوسرے مالدار لوگوں سے رابطہ کر کر کے اور ان کے سامنے دینی تعلیم کے راستے میں خرچ کرنے کے جو فضائل ہیں بیان کر کر کے ان بخیل ماں باپ کے معصوم بچوں کی تعلیم کے لیے پیسے لیے جائیں اور جو ماں باپ غریب ہیں جو فیص ادا نہیں کر سکتے ہیں ان کے بچوں کی بھی تعلیم و تربیت کے لیے کوشش کی جائے ان کے بچوں کو بھی تعلیم و تربیت دینا ضروری ہے اور ان کی تعلیمی فیص کے لیے اور ان کی تعلیمی فیص کے تعلق سے دوسرے مالدار اہل خیر حضرات کے سامنے انفاق فیص ابن اللہ یعنی دینی تعلیم اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے جو فضائل ہیں وہ بیان کیے جائیں بیان کر کر کے ان سے غریبوں کی تعلیمی فیص میں خرچ کرنے کو کہا جائے اس طرح انشاءاللہ گاؤں گاؤں قریا قریا قصبہ قصبہ ہر جگہ مکاتب کا جال بچ جائے گا اور سو فیصد مسلم بچوں اور بچیوں کو ضروری دینی تعلیم اور ضروری دینی تربیت مل جائے گی نوٹ حکمت اور حالات کے اعتقاضے کے مطابق اور بھی باتوں کا حضف و اضافہ کیا جائے کچھ باتیں اور جو میں نے کہی اس میں بڑھائی بھی جا سکتے ہیں اور گھٹائی بھی جا سکتے ہیں حالات کے مطابق بس متمح نظر مقصد یہ ہوگئے سو فیصد تمام مسلم بچوں اور بچوں کو دین کی ضروری باتیں بتا دی جائیں اور ضروری تربیت کر دی جائیں تاکہ ان کے عقائد درست ہوں قراءت تجوید کے مطابق ہوں نماز سنت کے مطابق ہوں معاملات سنت کے مطابق ہوں اخلاق سنت کے مطابق ہوں قرآن شریف ناظرہ مکمل طور پر بغیر غلطی کے مخرج انحروف نکال نکال کر اچھی طرح تجوید کے ضروری قواعد کا لحاظ کرتے ہوئے پڑھ سکیں اور کم از کم چند صورتیں ضرور یاد ہوں اور عقائد معاملات معاشرات معاشرات ہر اعتبار سے ضروری باتوں کا علم رکھتے ہوں ضروری تربیت سے آراستہ و پیراستہ ہوں اس طرح اگر کیا جائے گا تو انشاءاللہ تمام مسلم بچوں اور بچیوں کو دین کی ضروری باتیں معلوم ہو جائے گی ہاں اس کے بعد کوئی اور گہرائی میں جانا چاہے اور اس کو فضائل معلوم ہوں تو علم فاضل مفتی سب کچھ بنے گا اور ایک طرف یہ بنے گا ایک طرف ڈاکٹر انگینئر یا کوئی ٹیکنیکل کورس کیا رہے گا یعنی علم نافع حاصل کرے گا ایسے علم حاصل کرے گا جس سے اس کو دنیا میں بھی فائدہ ہو اور آخرت میں بھی فائدہ ہو اور جو موڈرن ایڈوکیشن ہے اس کو بھی حاصل کرے گا تو اس کو بھی دین کو بڑھانے کے لئے ہی حاصل کرے گا وہ ڈاکٹر بنے گا تو لوٹنے کے لئے نہیں بلکہ انسان کی خدمت کے جذبے سے ڈاکٹر بنے گا اور اس کے ذریعے سے اپنے معاشی مسائل کو بھی حل کرے گا پیسے بھی کمائے گا حلال روزی اور انسانیت کی خدمت بھی کرے گا وغیرہ وغیرہ تو موڈرن ایڈوکیشن بھی لینا ضروری ہے دینی تعلیم بھی لینا ضروری ہے سپیشلسٹ ہونا چاہیے یا کسی کسی فن میں لیکن جو دین کی جو ضروری باتیں ہیں قرآن حدیث اور یہ سب یہ سب بچوں کو آنا ضروری ہے جو ضروری باتیں ہیں نماز وغیرہ تمام سو فیصد تمام مسلم بچوں اور بچوں کو سیکھنا سیکھانا تربیت دینا ضروری ہے اس کے لیے جس طرح بھی ہو کوششیں کی جائیں